دعا زہرہ اور زہیر احمد کے انٹرویو کے بعد والد مہدی علی قاسمی نے بھی ویڈیو پیغام جاری کر دیا وہ اپنے ویڈیو پیغام میں اپنی بیٹی دعا اور چینل والوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں اسلام علیکم جی آج میں نے آج تھوڑی در پہلے ایک چینل کے اوپر ایک انٹرویو دیکھا میری بیٹی کا اور ساتھ میں زہیر کا مجھے بہت افسوس ہوا دکھ ہوا اور میں حیران ہوا کہ صحافت ایسا بھی کرتی ہے میں نے تو ابھی تک جتنی صحافت دیکھی تھی 99% صحافی جو ہیں وہ حق ساج کی رپورٹنگ کر رہے ہیں 99% میڈیا چینلز جو ہیں میں ان کو اپریشیئٹ کرتا ہوں انہوں نے بڑی اچھی فیر رپورٹنگ کی ہے جو بھی خبر آتی تھی وہ خبر دیتے تھے لیکن یہ انتہائی چیپ شارٹ میں کہوں گا کہ انتہائی بلو دی بیلٹ جا کے چیپ شارٹ کھیلی گئی جو چیز پروو ہو چکی ہے کہ بچی مائنر ہے اور اس کی مائنر کی تو سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہوتی تو اب کیسے ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر اسے بٹھا کے آپ اس کی سٹیٹمنٹس لے رہے ہو آپ اس سے پوچھ رہے ہو کہ اب آپ چھوٹی آگئی ہو اور اب آپ بتاؤ اب آپ کیا کرو گی آپ کچھ خوف خدا کرو یار آپ ایسا کیوں کر رہے ہو میری تو آپ کے بارے میں رائے بڑی اچھی تھی لیکن آج آپ نے یک سر میری رائے تبدیل کر دی انتہائی چیپ شارٹ آپ نے کھیلی آپ نے ایک ایسی چیز پاکستان میں پرموٹ کی جو کہ ایک بدنما چہرہ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا میرا سوال ہے جی اگر یہ اس چینل کی مالک کی بچی ہوتی تو کیا آپ اسی طرح اس کو بٹھا کے اپنے چینل پر یہ ویڈیو بناتے اور یہ انٹرویو چلاتے یقینا نہیں لیکن آپ نے چیپ شارٹ کھیلی آپ تھوڑا سا اپنی صحافتی اقدار کے بارے میں سوچئے کہ صحافت کے بھی کوئی اقدار ہوتے ہیں اور کسی کو اتنا نہیں گرنا چاہیے وہ لوگ جو کہ وہ زہیر احمد جو کہ عدالت میں اب جس پہ دفعات شامل ہو گئی ہیں کڈنیپر کی بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو میں اس ویڈیو میں بھی نہیں بول سکتا اور آپ کو پتہ ہے ان سب کا اور وہ پروو ہو گیا ہے کہ اب وہ بہت ساری چیزوں میں شامل تھا اور وہ مجرم ہے وہ کلپرٹ ہے اور آپ اس کے باوجود اسے چینل کے پر بٹھا کے کیا پرموٹ کر رہے ہیں اپنے سوسائیٹی میں کیا میسیج دیا آپ نے اپنی صحابتی اقدار کی دھجیاں بھی کیرگر رکھ دی آپ نے بتا دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ ویسی نہیں ہوتی جیسی سب چیزیں برابر نہیں ہوتی میں بہت حران ہوا اور میں میرے پاس تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی چینل اب بھی ان کی ریپورٹنگ اس طرح کر سکتا ہے اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ ایک چیز جو کہ غلط ڈیکلیئر ہو چکی ہے اور کورٹ کے اندر اب یہ معاملہ ہے تو آپ کو بلکل بھی اس چیز تو پر اب ان کا انٹرویر نہیں کرنا چاہیے تاب اس کے علاوہ جی میں سب چینلز کا سب سوشل میڈیا کا اور تمام صحابی بھائیوں کا شکریہ دا کروں گا جو باقی جو سب لوگ فیر ریپورٹنگ کر رہے ہیں ان صاحب کا شکریہ دا کروں گا انہوں نے اس کیس کو لے کر میری بھرپور ہیلپ کی اور بڑا اچھے طریقے سے وہ اسے لے کے چل رہے ہیں تینکیو